باز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے خطبہ جمعہت المبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علا ابرائیم وعلا آل ابرائیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علا ابرائیم وعلا آل ابرائیم انك حمید مجید اما بعد فیا ایوہا الناس الا ان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انتہائی قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و سنا تعریف و تمجید کی بریائی بڑائی رفت و عظمت اللہ رب العزت کے لئے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمع محسن انسانیت محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر رمضان المبارک کا مہینہ نصف سے آگے بڑھ گیا ہے اور مسلمان ابھی تک گفلت میں پڑے ہوئے ہیں انسان خطا کا پتلہ ہے گناہگار ہے خطاکار ہے بھول جاتا ہے شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اللہ رب العزت اس کو موقع دیتے ہیں اور یہ موقع بار بار اس کو ملتا رہتا ہے جب تک اس کو موت نہ آ جائے موت کے فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لئے آ جاتے ہیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اسی طرح جن پر موت کا وقت نہیں آئے گا لیکن قیامت آ جائے گی ان کے مرنے سے پہلے پہلے ان کی زندگی میں قیامت آ جائے گی تو قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا یعنی قیامت کے دن شروع ہو جائے گا تو پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت انسان کو بار بار موقع دیتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روزانہ دو دفعہ موقع دیتا ہے انسان کو پکار کر کہتا ہے کہ انسان دن میں جو گناہ کیے ہیں رات کو توبہ کر لو رات کو روزانہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکار آتی ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اللہ رب العزت سے اپنا کھاتا کلیر کروالو اور دن کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ رات کو جو گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت سے دن میں ان کی معافی مانگ کے اللہ رب العزت کو راضی کر لو اسی طرح موقع بموقع رمضان مبارک بھی ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی کا اور وہ حدیث آپ نے بار بار سن لی ہے پہلے خطبات میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ممبر پر چڑھتے ہوئے تین دفعہ تو ایک دفعہ آمین کہنے کا سبب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے آ کر یہ بددعا کی کہ یا اللہ ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک آ جائے پھر وہ اپنے گناہ معاف کروائے بغیر رمضان کا مہینہ گزار بیٹھے تو اللہ اسے رسوا کر دے تباہ و برباد کر دے اس کا ککھ نہ رہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین یا اللہ تو اس فرشتے کی بددعا قبول فرما لے بلکل ایسے ہی کر کہ رمضان مبارک جیسا قیمتی موقع جس کے پاس آ جائے اتنی رحمتیں اور برکتیں اس کو مل جائیں اس کے باوجود وہ اس قدر دھیٹ اور اناپرست ہے اس قدر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں وہ غرق ہو چکا ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا تو ایسا شخص زلیل و رسوا ہونے کے مستحق ہے تباہ و برباد تباہی و بربادی ہی اس کا مقدر ہے تو رمضان مبارک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کی فطرت میں ہے کہ یہ خطا کر بیٹھتا ہے کبھی بھولے سے ہو جاتی ہے کبھی نادانی سے ہو جاتی ہے کبھی جانبوج کے اس سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور یہ معافی مانگنا اللہ سے توبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا مقدمہ رکھنا کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے یہ اللہ کو اتنا پسند دیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ لوگ دنیا میں جو انسان ہیں گناہ نہ کرتے ہوتے اللہ سے معافیاں نہ مانگتے ہوتے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پیدا کرتا ان کو ختم کر کے انسانوں کو ختم کر کے جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ دے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے گناہ کرنے ہیں گناہ تو اللہ کو نراز کرنے والی بات ہے انسان سے ہو جاتا ہے کبھی انسان نادانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی کمزور لمحے ایسے آ جاتے ہیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو ایک مسلمان اور مومن کا شیوہ یہ ہے کہ فوری طور پر فوراً اللہ رب العزت سے توبہ اور رجوع کرے ایک لمحے کے لئے بھی تاخیر نہ کرے اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ان سے اگر کوئی خطاہ ہو جاتی ہے کوئی لگزش ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اسرار نہیں کرتے ڈھیٹ بن کے اس پر عمل جاری نہیں رکھتے بلکہ فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوہ بیان کیا ہے انبیاء اللہ رب العزت کے کتنے مقربین ہوتے ہیں پوری کائنات میں سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور چنیدہ افراد ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا اتنے برگزیدہ لوگ بھی اگر کبھی خطا کا شکار ہوئے تو اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر معافی مانگی انہوں نے آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام ان کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے پڑا ہے ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا شیطان نے ورگلایا اتنا اتنے وہ سبز باغ دکھائے اتنے وسوسے ڈالے قسمیں کھائیں وَقَاسَمَهُمَا أَنِّي لَكُمَا مِنَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا تھا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس درخت کا پھال کھالو میں تمہارا بڑا خیر کھاؤں بس اس کی باتوں میں آگئے اور یہ غلطی ہو گئی دانہ کھانے کی اس کے بار پھر اللہ رب العزت سے جو انہوں نے توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر تا قیامت نازل فرما دیا تا قیامت لوگوں کو سبق دے دیا کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اور اپنی امہ حووہ علیہ السلام کی طرح اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے کیا الفاظ بولیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے ہم گناہ کر بیٹھے ہیں خطا کے پتلے ہیں خطا ہم سے ہو گئی ہے اور وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہمیں اگر معافی نہیں ملتی اس گناہ کی اس خطا کی ہمیں معافی نہیں ملتی تو پھر ہم بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے یہ ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکے گا یہ گناہ کا جو نقصان ہے اس سے پورا ہونے کا ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے چنانچہ آدم علیہ السلام نے اور حووہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ رب العزت نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا نوح علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی اپنے بیٹے جو کہ مشرق تھا جو کہ اللہ سے کفر کرنے والا تھا اور اللہ سے شرک کرنے والا تھا اور باوجود سمجھانے کے اپنی گمراہی پر ڈٹا رہا اناپرستی میں مبتلا ہوا اور آخر کار آنکھوں کے سامنے غرق ہوا پانی میں جب غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام کی شفقت پدری باپ ہونے کے ناتے جو محبت تھی وہ غالب آ گئی اور یہ دعا کر بیٹھے اور یہ اللہ رب العزہ سے مطالبہ کر بیٹھے کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے تیرا یہ فیصلہ تھا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے احل کو تُو بچائے گا میرا بیٹا بھی میرا احل ہے میرا گھر میرے گھر میں سے میرے گھر کے افراد میں سے اب اتنی سی خطا سمجھنے میں ہوئی ورنہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ آپ کے احل کو نوح علیہ السلام کے احل کو اللہ غرق نہیں کرے گا لیکن اللہ رب العزت نے سفارش کیے جانے کے بعد بتایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكْ کہ نوح اپنے بیٹے کو آپ اپنا احل سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا احل ہے نہیں آپ کے احل تو ایمان لانے والے ہیں جو شرک سے توبہ کر کے کفر سے توبہ کر کے اللہ کی توہیر کا اقرار کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے والے ہیں وہ آپ کے احل ہیں آپ کا نافرمان بیٹا جو شرک اور کفر کی حالت میں غرق ہوا ہے وہ آپ کا احل نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ میرے نوح آئندہ ایسے کیا کسی مشرک جو دنیا سے چلا گیا ہے شرک کی حالت میں کفر کی حالت میں اس کے لئے اگر مجھ سے معافی مانگ لی اس کی مغفرت کے لئے مجھ سے مطالبہ کر دیا تو پھر آپ جاہلوں میں سے شمار ہو جاؤ گے حالتا ہے حالانکہ نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کرنا اللہ کو بھی پتا ہے لیکن ایک قائدہ سیٹ کیا ہے تا قیامت لوگوں کو ایک قائدہ بتا دیا ہے کہ شرک اور کفر اتنی بڑی زلالت ہے کہ اس حالت میں مرنے والے کے لئے دعا مغفرت نہیں ہو سکتا زندگی میں اس کے پاس موقع ہے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے شرک بھی کتنا بڑا جرم ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے لیکن اگر اس سے توبہ کر لی ہے مرنے سے پہلے پہلے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دے کفر سے توبہ کر لی ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دے سود سے توبہ کر دی ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے جاؤں معاف کیا بڑے سے بڑا جرم قتل بھی پتہ ہے نا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے سو قتل کر دیئے تھے نینانوے قتل کر کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں میرے لئے کوئی معافی ہو کوئی راستہ بچا ہو میرے لئے انسان اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بار بار جنجوڑا جاتا ہے اس کو موقع ملتا ہے لیکن یہ اس کی نااہلی ہے اور نالائقی ہے کہ وہ اس موقع کو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے نینانوے قتل کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے اسے موقع ملا اسے یہ سوچ آئی اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لئے کوئی گنجائش ہو شوہ لوگ کوشش کر کے دیکھتے ہیں بڑا گناہگار ہوں نینانوے قتل کر دیئے ہیں اور ایک انسان کو قتل کرنا مسلمان کی بات نہیں ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْئِعَا یہ قرآن کا فیصلہ ہے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر اتنا بڑا جرم اور اس نے نینانوے دفعہ انسانیت کو قتل کیا پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ رب العزت سے توبہ کا کوئی موقع تلاش کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کسی سے شاید میرے لئے کوئی گنجائش ہو لیکن ایک نام نحاد جو عالم سمجھا جاتا تھا حقیقت میں عالم نہیں تھا آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو نام نحاد ہیں حقیقت میں عالم نہیں ہیں میڈیا نے ان کو سکولر بنا دیا ہے اور وہ وہاں فتوے بانٹ رہے ہیں سود کو حلال کرنے کے فتوے پردے کو ختم کرنے کے فتوے شرم و حیاء کو ختم کرنے کے فتوے دے رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچ جائیں یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس نام نحاد عالم نے سکولر نے جس کے پاس وہ فتوہ لینے گیا اس نام نحاد مفتی نے یہ کہہ دیا توبہ 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 نینانوے قتل کیے ہیں نینانوے قتل کر کے تم توبہ کا سوچ رہے ہو اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں تمہیں معافی مل ہی نہیں سکتی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلے اگر نینانوے کے بعد معافی نہیں مل سکتی تو سو کے بعد بھی وہی معاملہ ہے ایک اور سہی اس کی گردن بھی اس نے اتاری اسے بھی قتل کیا لیکن دل میں جو چنگاری اٹھی ہے وہ بجی نہیں ہے وہ چنگاری ابھی تک اپنا اثر دکھا رہی ہے اور پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کسی اور سے پوچھ لوں ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو یہ جو میرے ہاتھوں سوماں بھی قتل ہو گیا ہے اس کا فتوہ غلط ہو سکتا ہے میں کسی اور سے پوچھ لوں اس میں بھی سبق ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ ایک ہی امام ایک ہی مفتی ایک ہی عالم ایک ہی امام صاحب ایک ہی مفتی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ بس انہوں نے جو فرمایا حق ہے اور ان سے غلطی اور خطا نہیں ہو سکتا بس اوقات انسان جس کو عالم سمجھ رہا ہے وہ عالم نہیں ہوتا اور بس اوقات جو حقیقی عالم ہے اس کو بھی خطا ہو سکتی ہے انسان ہے نا بھول سکتا ہے دلائل اس سے وجل ہو سکتے ہیں کسی اور سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں اور اگر کوئی اور بتاتا ہے تو اس کے فتوے پر بھی گوھر کر لیں دلائل اس کے بھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو دوسرے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا جو حقیقی عالم تھا اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی تعلیمات کو جاننے والا اس نے کہا کوئی بات نہیں سو قتل کیے ہیں لیکن اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اللہ کی رحمت سے بڑے تیرے گناہ نہیں ہو سکتے ساری کائنات کے گناہ بھی اللہ رب العزہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمت وصیعت کل لشی فرمایا میری رحمت تو ہر چیز سے بڑی ہے بڑے سے بڑے گناہ اللہ رب العزہ کی رحمت کے سامنے ایک مکی کے پر کی حصیت بھی نہیں رکھتے آپ توبہ کر لو لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے آپ اپنی توبہ برقرار اس طرح رکھو گے اپنا ماحول بدل لو اپنی مجلسیں محفلیں بدل لو اپنا علاقہ چھوڑ کر نیک لوگوں کے علاقے میں چلے جاؤ جس علاقے میں ایسے برے حامنشین ملے ہیں برے دوست ملے ہیں جن کی وجہ سے تم قتل و غارت میں ملوث ہوئے ہو دوبارہ ان میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ دل میں ٹیڑ آ جائے اپنا ماحول چینج کر لو ماحول بدلو اپنا چنانچہ اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا اس بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ نیکوں کی بستی ہے باقی ماندہ زندگی وہاں جا کر بسر کرو تاکہ نیک لوگوں کی محفل اور مجلس میں رہ کر تم نیکی میں رنگے جاؤ اور گناہوں سے بچ سکو ابھی اس نے سفر شروع کیا ہے تھوڑا سا سفر کیا ہے ابھی آغاز ہی ہوا تھا سفر کا موت آ جاتی لیکن توبہ کی جس تجو اس کے دل میں اتنی بسی تھی اتنا شوق اسے اللہ رب العزت سے رجوع کرنے کا اللہ کی طرف جانے کا کہ اس نے گرتے گرتے بھی مرتے مرتے بھی اپنا سینہ آگے کو بڑھایا کہ میں تھوڑا سا سفر اور تے کر اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی فرشتے آتے ہیں جنت اور جہنم والے فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں جنت والے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ چل پڑا تھا توبہ کی منزل کی طرف اس چل پڑا تھا لہٰذا ہم جنت والے فرشتے اس کا حساب کتاب جنتی لوگوں میں کریں گے دوسرے جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی اس نے توبہ تو کی نہیں تھی بستی تو بہت دور ہے وہاں پہنچتا تو توبہ کرتا اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ابھی تو اس نے توبہ کی نہیں بستی سے بہت دور ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چلو فرشتو جگہ کو معاپ لو جس جگہ سے وہ چلا ہے اور جس طرف جا رہا تھا درمیان میں فاصلہ معاپو کون سا فاصلہ کم ہے اور کون سا زیادہ ہے اگر نیک لوگوں کی بستی جہاں جا کر توبہ کرنی تھی وہاں کا فاصلہ ابھی زیادہ پڑا ہے اور برے لوگوں کی بستی اور جہاں سے اس نے آگاز کیا وہاں فاصلہ کم ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں اور اگر وہ فاصلہ کم ہے اور تیہ کر کے زیادہ آ گیا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو معافی ملے اللہ رب العزت کی رحمت کا پھر زیادہ مستحق ہے وہ اور اللہ خود زمین کو حکم دے دیتے ہیں توبہ کا ابھی ارادہ کیا ہے ابھی خواہش ہے کہ میں جا کر توبہ کروں نیک لوگوں کی بستی میں گناہ چھوڑوں بس دل میں اتنا خیال ہی کافی ہے اللہ رب العزت نے اس چنگاری جو اس کے دل میں توبہ کی اس نے اپنا اثر دکھایا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا فرشتے اپنی اپنی پہ میش کر رہے ہیں اللہ زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ جہاں سے چل کے آیا ہے وہاں سے پھیل جاؤ اور جس طرف جا رہا ہے اس زمین کو کہا سکر جاؤ کیونکہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا فیصلہ کر چکا ہے کیونکہ اس نے دل سے یہ پختہ عظم کر لیا ہے کہ یا اللہ کتنے بڑے گناہ مجھ سے ہوئے لیکن آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کرو گا میں تو تیری طرف آنا چاہتا ہوں میں تیری طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں میں تیری جنتوں کا مہمان بننا چاہتا ہوں بڑی خطائیں کی ہیں لیکن تیری آگ سیری جہانم سے ڈر لگتا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا یا اللہ مجھے بچا لے دل میں خیال ہی آیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا ہے تو نو علیہ السلام بیٹے کے بارے میں چونکہ مور سے پہلے پہلے اس کو نہ تو توبہ کا خیال آیا نہ اس نے ارادہ کیا بلکہ وہ ڈٹا رہا باپ نبی الرسول ہے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا کشتی تیار ہے حاضر ہے آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ ورنہ لا آسمال یوم من عمر اللہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اس نے کہا صحابی الہ جبل میں تو پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا اتنے بلندوں بالا پہاڑ ہیں کتنا کو سلاب لے کے آوگے کتنا کو پانی برسے گا پانی نظر آ رہا ہے نا اس نے کہا پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا پہاڑ پر تو پانی نہیں چڑ پائے گا باپ جو اللہ کا نبی الرسول ہے یہ کہتا رہ گیا کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے آؤ شرک سے توبہ کر کے توہیر سے دامن بھرو اور میری کشتی میں بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا ہے اور نو علیہ السلام کو اللہ رب العزہ نے تنبیہ فرما دی لیکن نو علیہ السلام نے اللہ رب العزہ سے پھر بھی توبہ کی اور معافی مانگی حالانکہ ایک چیز کا پتہ نہیں تھا اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی یہ تیرا احل نہیں ہے آئندہ ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرنی لیکن نو علیہ السلام اللہ رب العزہ سے پھر بھی توبہ مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر بھی معافی مانگتے ہیں اسی طرح دیگر انبیاء یونس علیہ السلام کی توبہ قرآن کریم میں پوری صورت ہے سورہ یونس کے نام سے اللہ رب العزہ نے ان کا قصہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزہ کی اجازت کے بغیر کر تو تبلیغ رہتے اپنی امت کو اپنی قوم کو قوم نے بہت ستایا ہے بہت پریشان کیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب ہی آنا ہے اللہ کے عذاب کا وعدہ ٹلنے والا نہیں ہے قوم کو چھوڑ کر نکل گئے لیکن قوم نے توبہ کر لی عذاب کو دیکھ کر دور سے توبہ کر لی اور اللہ رب العزہ نے فرمایا کسی قوم پر آیا ہوا عذاب ٹلا نہیں ہے سوائے قوم یونس کے اللہ رب العزہ نے بیجا ہوا عذاب واپس کر دیا قوم کو محلت دے دی کہ تم نے توبہ کر لی ہے تم نے اللہ سے معفی مانگ لی ہے جاؤ تمہیں ایک اور محلت دیتے ہیں لیکن یونس علیہ السلام پہلے ہی قوم سے ناراض ہو کے نکل چکے تھے کشتی میں بیٹھے ہیں پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں قصہ بیان کرنا مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو مجھ محمد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یونس سے بہتر ہے تقابل کر کے یونس کو نیچا کر کے مجھے اوپر کرنا چاہتا ہے جھوٹ بولتا ہے اگرچہ خیر انبیاء ہیں تمام انبیاء کے امام ہیں تمام انسانیت کے امام اور مقتداء ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود بھی یونس علیہ السلام کی توہین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی کہ اگرچہ ان سے غلطی ہوئی اللہ رب العزت سے انہوں نے معافی مانگ لی پھر اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ کا تذکرہ اس طرح کرے کہ یونس علیہ السلام کو نیچہ دکھانا چاہے انسان ہیں تقابل کرتے ہوئے خطہ کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی عیسائی سے بات کرتے ہوئے کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ ایسے کہہ دے کہ تمہارے نبی کے پاس کون سے موجزات ہیں ہمارے نبی کے موجزات دیکھو غلط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے عیسیٰ علیہ السلام تھی ہمارے ماتے کا جھومر ہے ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمارے نبی اور رسول ہیں اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل انبیاء ہیں سب سے عالی ہیں لیکن تقابل کرتے ہوئے توہین نہیں کرنی کسی کی تو یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں ربنا دعا مانگتے ہیں یا اللہ گناہ ہوا ہے لا الہ الا انت سبحانہ کئنی کنتو من الظالمی تیرے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی معافی دینے والا نہیں تو ہی معاف کرنے والا ہے اور انسان ہے انسان سے خطا ہو سکتی ہے سمجھنے میں بھی سوچنے بھی ہو سکتی ہے میرا فیصلہ غلط ہو گیا اور ہر قسم کے عیب سے پاک تو تیری ذات ہے میں انسان ہونے کے ناتے یہ غلطی کر باتا ہوں تیرے حکم کے بغیر وہاں سے نکل آیا اب تو مجھے معاف کر دے انی کنتو من الظالمین مجھ سے غلطی خطا ہو گئی ہے ظلم ہوا ہے مجھے معاف فرمات اللہ رب العزر کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ کوئی شخص کوئی مسلمان کوئی انسان یونس علیہ السلام کی اس خطا کو دیکھ کر کہیں تقابل کرتے ہوئے ان کی توہین نہ کر بیٹھے کہ اللہ کو ان کی توبہ اتنی پسند آئی ہے اللہ سے جو توبہ کر لیتا ہے دوبارہ اس غلطی کا اس کو تانہ دینا اللہ رب العزر کو اتنا ناپسند ہے اتنا ناپسند ہے ایک بندے نے توبہ کر لی ہے اللہ سے معافی مانگ لی ستر سال بے نماز رہا ستر سال سود خور رہا ستر سال بدکار رہا ستر سال شرک اور کفر کی زلالتوں میں پڑا رہا لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی ہے توبہ کر لی ہے اس کے بعد کوئی شخص اس کو تانہ نہیں دے سکتا کہ ساری زندگی کیا کرتے رہے ہو ہمارے ہاں سوچوے کھا کے بلی ہاجنوں چلی بہت بڑا جرم اور ظلم ہے یقین کریں آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے یہ جملہ جو نادانی میں اور بیدیانی میں آپ بولتے ہیں اس شخص جس نے توبہ کر لی ہے اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا مقام ہے اس کا اس کی توبہ اللہ کو کتنی پسند آئی ہے ایک صحابی ہیں ان سے غلطی ہوتی ہے گناہ ہو جاتا ہے زنا کے مرتقب ہو جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے گناہوں کی نحوست سے بہت زیادہ ڈرتا ہے مومن کہ میرے اللہ کا عذاب نہ آجے اس گناہ کی وجہ سے اس لیے فوراں توبہ کرتا ہے فوراں اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر اس گناہ کی نحوست سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جو منافق ہے فاسق ہے وہ گناہ کو کیسے سمجھتا ہے گویا اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ایسے کر کے اس نے اڑا دی اس کے ہاں گناہ کی کوئی کباہت ہی نہیں ہے وہ گناہ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہی نہیں ہے حالانکہ ایک گناہ بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے اس کی دنیا آخرت برباد کر سکتا ہے تو بہرحال جب ایک شخص اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو تانہ دینا اور اس کے بارے میں اس کو شرم سار کرنا کتان جائز نہیں ہے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں حسن اظن رکھنا کہ اللہ رب العزت کہ ہاں اس کا کتنا مقام ہے صحابی نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن توبہ کی جو سجو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری سزا تو رجم ہے پتھر مار مار مجھے جان سے مارنا میں اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کرتا ہوں میں اپنے آپ کو گناہ کی حالت میں نہیں رکھنا چاہتا میں گناہ سے پاک کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر دی اسی طرح کا واقعہ ایک صحابیہ کا بھی ہے غامدیہ عورت کا بھی ہے اس نے بھی اللہ رب العزت سے توبہ کی نبارہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کریں چونکہ اقرار کر لیا ہے اور اسلام کا حصول ہے اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے تو اسلامی حکومت اس کو سزا اس پر لاغو کرے گی سزا لاغو کرنے کا اعلان ہوا سزا کو لاغو کیا جا رہا پتھر مارے جا رہے اور کسی صحابی کے موں سے اس کے بارے میں بری بات نکل گئی بری بات نکل گئی کہ یہ برا شخص ہے اللہ کی لانت ہو اس پر اتنے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آپ کی سماس سے ٹکرائے فرمایا تم نے کس شخص کے بارے میں ایسی بات کہی ہے اس نے تو اللہ سے اپنا معاملہ دنیا میں کلیر کروا لیا توبہ کر کے اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو صاف کروا لیا ہے اور تم نے اور اس غام دیا عورت کے بارے میں فرمایا فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے ستر لوگوں پر تقسیم کر دی جائے ستر لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے توبہ اللہ رب العزت کو کتنی محبوب ہے اور آخری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دے کر فرمایا فرمایا اللہ اشد فرحم بطوبت عبدی ہینا یتوب علی اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بھولا بسرا بندہ اس کا بھٹکا ہوا بندہ دوبارہ اس کے دربار میں آ جاتا ہے اس سے دور ہو کر زندگی میں گناہ کرنے والا نافرمانیاں کرنے والا بدکاریاں کرنے والا سیاکاریاں کرنے والا اس کے دل میں جب خیال آتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ کروں تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے فرمایا اللہ رب العزت کی جو کیفیات ہیں ان کو تو تم سمجھ نہیں سکتے نا دنیا میں ایک مثال لو تم میں سے کسی شخص کی سواری این ریتلے میدان میں جہاں دور دور تک نہ کوئی پینے کا سمان ہے دور دور تک سہراہ ہے وہاں پر وہ اپنی سواری کو چھوڑتا ہے بانڈتا ہے اور درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری ماں اس کے ساز و سمان غائب ہو چکی ہے اب اس کو صرف موت نظر آتی ہے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں پیدل چل کے اتنا سفر نہیں کر سکتا کہ میں کھانے پینے تک پہنچ ہوں اب موت ہی موت ہے پھر دوبارہ لیٹتا ہے اسی پریشانی میں اونگ آتی ہے دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو سواری سامنے کھڑی وہ تو اپنے آپ کو مردہ شمار کر من شدت الفرح خوشی کی شدت اتنی ہے کہ اس نے بولنے میں الفاظ ہی غلط کر دی ہے فرمایا اللہ رب اللہ رب توبہ کرنے کے لئے اس کے دربار میں آ جاتا ہے رمضان مبارک ہمارے لئے بڑا سنہر موقع ہے اللہ رب 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 تو آپ مطمئن ہوں اللہ رب کی طرف سے اعلان ہو رب 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 رب